آج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور پرمیشور کا آتما آپ کو چھوے اور بڑی برکت دے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے آج پراتھنا میں جائیں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور پرمیشور کا آتما آپ کو چھوے کیا آپ کو وشواس ہے آج میں آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھا رہا ہوں اور آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی آج آپ کو وشواس کرنا ہے کہ پرمیشور میری زندگیوں کو بدلے گا مجھے آششت کرے گا اور آپ کے اوپر انگرہ حگاج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور پویتر آتمہ جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور کہ آج تیرے لوگوں کے لیے پویتر آتمہ جی آج کی شام پویتر آتمہ جی اسی سمیں پرمیشور ان کے لیے میرائی کل لے کر آئے شمسی ناصری کے نام میں اور ایک بڑا چھٹکارے کو لے کر آئے شمسی ناصری کے نام میں جو لوگ آج بندن میں ہیں کسی سمسیہ میں کسی پریشانیوں میں ہیں پویتر آتمہ جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور آج کا کلام ان کی زندگیوں میں سو گناہ آششوں کو لے کر آئے شمسی کے نام میں پویتر آتمہ میں بشواس کرتا ہوں آمین بولنے والے رسیب کر رہے ہیں شمسی کے نام میں پتا تیرا دھنے بات کرتا ہوں اور تُو نے چھوا اور آششت کیا ان لوگوں کو شمسی کے نام میں آج کا بچان ان کی زندگیوں میں سو گناہ فلے کرائے سو گناہ فلے کرائے پربو تیس گناہ نہیں ساٹ گناہ نہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں لائی میں اس سمیں پربو میری آنکھوں کے اوپر سے اور میرے چہرے کے اوپر سے وہ کرنے ان کے اوپر اتریں اور ڈانس فروں آج ہی شمسی ناصری کے نام میں ڈانس فروں ہی شمسی کے نام میں اور آج سے اسی سمیں پویتراتمہ ان کی زندگیاں برحال جائیں شمسی کے نام میں یہ جیسے ہیں ویسے نہ رہیں پرمشور آج سے یہ فیلمس ہو جائیں ایشو مسیح کے نام میں اور اتراتمہ میں وشواس کرتا ہوں تیرا کلام آج ان کو چھٹکارہ دے گا ایشو مسیح کے نام میں آمین اپنے پڑوسری کو بولو کہ آج کا وچن مجھے چھٹکارہ دے گا آج ہر ایک ویقتی کو چھٹکارہ لینے کے لیے آج بولنے کی جرت ہے اور وچن پر وشواس کرنے کی جرت ہے اگر آج آپ کی زندگیوں میں بار بار کوئی پرابلمس ہاری ہے بار بار کوئی بھی اگر پرابلمس ہاری ہے تو پرمشور کا آتما آج آپ کی زندگیوں میں آشیز دینا چاہتا ہے کہ آپ تیار ہیں پرمشور کی آشیز لینے کے لیے پویتر آتما آپ کی زندگیوں میں بڑوتری کرنا چاہتا ہے لیکن آج پوری دنیا کے لوگ کسی نہ کسی پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہے لیکن آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ بندھن کو کیسے تڑوائیں مطلب اگر آج آپ کسی بندھن میں ہیں کرجے میں ہیں پرابلمز میں ہیں بار بار آپ کا نقصان ہو رہا ہے بار بار آپ کا نقصان ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ بندھن میں ہیں کئی لوگوں کو یہی نہیں پتہ لگتا کہ میرے اوپر کوئی بندھن پڑا ہوئے مطلب ان کو سیلریہ ملتی ہیں اور وہ نقصان میں چلے جاتے ہیں کافی دن لیکن وہ سوچتے ہیں شاید یہ نقصان ویسے ہی ہو گیا ہوگا شاید میرا بچہ بار بار اگر ایکسیڈنٹ میں گر رہا ہے یا چونٹ لگ رہی ہے شاید وہ ایسا ہی ہو گیا ہوگا لیکن نہیں بائیبل آپ کو چتاونی دینا چاہتی ہے بائیبل آپ کو سافدھان کرنا چاہتی ہے کیونکہ پرمیشور آپ سے پیار کرتا ہے کیونکہ پرمیشور آپ کا خیال رکھنا چاہتا ہے وہ آپ کو سافدھانیاں دینا چاہتا ہے کہ میرے لوگ سورکشیت رہیں پرمیشور اپنے لوگوں کو وچن کے دوارہ سورکشیت رکھتا ہے اس لئے بائیبل میں لکھا کہ وہ اپنے وچن کو بھیج کر منشوے کو گڑے میں سے بار نکالتا ہے اس کا مطلب آپ کسی پرابلمز میں فسے ہوئے ہیں میرا پرمیشور کیسے نراش ہو سکتا ہے میرا پرمیشور کیسے مطلب کی ٹینشن میں رہ سکتا ہے میرا پرمیشور آپ کو دکھی دیکھ کر کہتا ہے وہ نراشہ میں میرا شانیوں میں سمسچیاں میں نہیں جاتا لیکن آپ کو اس کھڑے میں سے جو آپ نراشہ کے سمسچیاں کے کھڑے میں پڑے ہو آپ کو باہر نکالنا چاہتا ہے آپ نکالنا چاہتے ہیں کہ نہیں آج آمین بول کر نکل آؤ باہر عیشور مسیح کرنا لیکن پویتر آتما بتانا چاہتا ہے کہ بہت لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمیں کیسے بندن میں سے باہر آنا ہے اور کون سے بندن میں ہم فسے ہوئے ہیں ہمیں جاچنے کی جرت ہے بائیبل بولتی ہمیں جاچنا ہے اگر آپ کا بار بار نقصان ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ کسی بندن میں ہیں اگر بار بار ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ کسی بندن میں ہیں اگر بار بار کوئی آپ کو فلوپ ہو رہے ہیں آپ جو کام کر رہے ہیں بار بار فلوپ ہوتے جارہے ہیں بار بار فلوپ ہوتے جارہے ہیں رکاوٹی آتی جارہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی بندن میں پڑے ہوئے ہیں لیکن پرمیشور کا آتما آج آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ بندن سے باہر آنے کا کیا طریق ہے اگر آپ دو کام اپنی لائف میں کرتے ہیں تو کہہ رہے کہ آپ بندن سے باہر آ سکتے ہیں بندن ٹوٹتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بندن ٹڑوانے پڑتے ہیں بندن ٹوٹتے ہیں لیکن ان کو ٹڑوانا پڑتا ہے وہ سارے لوگ سوچتے ہیں شاید ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے سے بندن ٹوٹ جائے گا بھائی صاحب ایسے نہیں ٹوٹے گا کہہ رہے کہ اگر آپ بار بار پریشان ہو رہے ہیں بار بار سمسیاؤں میں جا رہے ہیں کرجے پر کرجے آپ کے اوپر آ رہا ہے کوئی نقصان ہو رہا ہے بار بار تو پرمیشور کا آتما کہہ رہا ہے آپ کو فیلنگ ہو رہی ہے بار بار کہ مجھے میرے جیون میں میرے کاموں میں رکاوٹ ہو رہی ہے بار بار اس کا مطلب کہ آج آپ کو بندن ٹڑوانے کی جرت ہے پرمیشور کا آتما نے مجھے کہا کہ آج پویتر آتما نے مجھے میسیج دیا کہ بہت سارے لوگ جو آج آن لائن کہہ رہے ہیں کہ آنت تک دیکھیں گے ویڈیو کو پرمیشور کا آتما کہہ رہا ہے آج میری پریئر سے آپ کے اوپر سے بندن ٹھوٹنے والا ہے شمسی کے نام میں میں پھر سے کراؤں مشوات سے کہ پویتر آتما مجھے بول رہا ہے ابھی یہاں بیٹھ کر بول رہا ہے پویتر آتما نے مجھے کہا کہ آج جتنے آن لائن دیکھ رہے ہیں میں ان کے اوپر سے بندن ٹوڑنے کے لئے تیار ہوں کیا انہیں پوچھ کیا یہ بندن ٹڑوانا چاہتے ہیں اس کا مطلب پرمیشور اگر یہ کہہ رہا ہے کہ بندن ٹڑوانا چاہتے ہیں اس کا مطلب آپ کے اندر دم ہونا چاہیے کہ بندن ٹوڑنے کا دم مطلب کی بندن ٹڑوانے کا دم آپ کے اندر ہونا چاہیے پرمیشور کا آتما کہہ رہا ہے آپ کے فیس پر کلیرٹی نہیں آرہی اس کا مطلب میں کیا کروں کہ آپ کے فیس پر کلیرٹی نہیں آرہی اس کا مطلب کیا ہے کہ پرمیشور کا آتما آپ کے فیس پر کریک گولڈن کلیرٹی دینا چاہتا ہے آپ کے اوپر وائد کلیرٹی آرہی ہے تو آپ اپنی جیسے اپنے گھر میں آپ ایک وائدلائٹ جلاتے ہیں لیکن آپ اپنے گھر میں کون سی لائٹ جلائیں پیلی لائٹ بھی جلائیں میں آپ کو کروں کہ آپ کے گھر پر کیا ہوگا کہ شائننگ آ جائے گی سمجھنے والا سمجھدار ہے پیلی لائٹ جلائیں اس سے کیا ہوگا پرمیشور کا آتما آپ کے چہرے پر شائننگ دینے لگے گا پویتر آتما آج آپ کی زندگیوں میں عدبت کام کرنا چاہتا ہے چھٹکارے دینا چاہتا ہے اور وہ بندنوں کو توڑنا چاہتا ہے کہ آپ تیار ہیں بندن کو توڑوانے کے لیے آپ کو کئی بار سلور چیزیں پسند نہیں آتی گولڈن چیزیں پسند آتی ہیں میں پھر سے کر رہا ہوں کہ آپ کو وہ والی لائٹ آپ کو وہ گولڈن کلر کی لائٹ پرمیشور کا آتما کہہ رہا ہے اپنے فیس پر آنے دو وہ کونسی لائٹ ہے مطلب کہ آپ انسان کی لائٹ کو اپنے پر لے رہے ہو لیکن پرمیشور کا آتما آپ سے باتیں کر رہا ہے کہ وہ والی لائٹ گولڈن اپنے فیس پر آنے دو پویتر آتما آج آپ کے چھٹکارے ہونے کے لیے دینے کے لیے تیار ہے آپ کو عدبت کام کرنے کے لیے تیار ہے لیکن آپ کو اس سمئے چھٹکارے لینے کے لیے بلیسنگ کو کہتا ہے کہ آپ کو لینا ہے بائبل کہہ رہی ہے کہ آج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور آج اس چھٹکارے کو لے لو آج اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں پرمیشور کہ میرے اوپر یہ شئائننگ اترائے یہ سمسی نافری کے نام میں آپ کے اوپر یہ شئائننگ اترے گی اور اسی سمیں بائبل بولتی ہے کہہ رہا ہے کہ جو لوگ پویتر آتما کے انگرہ میں پرمیشور کے لوگ جو اس سمیں لائیو دیکھ رہے ہیں آج پویتر آتما ان سے باتیں کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہتا کہ آج میں تمہیں چھٹکارے دینے کے لئے جا رہا ہوں آج میں تمہارے بندن توڑنے کے لئے جا رہا ہوں آج سارے شراب ختم کرنے کے لئے جا رہا ہوں آج کا کرام آپ کی زندگیوں کو آج آزاد کر دے گا جو کوئی بندن میں جادو ٹونے کے بندن میں جو کالے جادو میں پویتر آتما نے مجھے میسیج دیا کہ میں آج ان کے اوپر سے بندن جیشو کے نام میں توڑ دوں گا آج کا بندن اسی سمیں پرمیشور ان کے اوپر سے ٹھوٹ جائے آج کا بندن لیکن یاد رکھنا کہ دو پرکار سے میں نے آپ بتایا کہہ کہ اگر بندن نہیں ٹوٹ رہا بار بار آپ کی پریر سے تو دو باتیں یاد رکھنا ہے آپ نے اگر آپ حالیلویا کے نارے لگاتے ہیں میں کہہ رہا ہوں بندن ٹوٹنے والے ہیں شمسی کا نام ہے دوسرا کام کہتا ہے کہ آپ دن میں کتنی بار مو دکھاتے ہیں پرمیشور کو کہتا ہے اگر آپ دن میں تین بار مو دکھاتے ہیں پرمیشور کو تو ہنڈرڈ پرسنٹ بندن ٹوٹے گا بہت لوگوں کو نہیں پتا اپنی ڈائری میں نوٹ کر رو جو لوگ دن میں دو بار مو دکھاتے ہیں ان کے بندن نہیں ٹوٹنے والے ہیں میں پھر سے کہا رہا ہوں کہ ایک بار دکھا رہے ہو آپ کے بندن ٹوٹتے ہیں آپ دو بار دکھاتے ہو ٹھیک ہے ٹوٹتے ہیں لیکن تین بار کہ جو تین بار مو دکھا رہے ہیں پرمیشور کو تو بائبل بولتی ہے اس بات کے لیے کہ میں ان لوگوں کے لئے بھوشہ بانی کر رہا ہوں جو مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ کہا سات دن کے اندر ان کے بندن ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے اس مسیح کے نام میں بائبل بتاتی ہے بندن کے بارے میں ہم کیسے جانتے ہیں بندن کیا ہوتا ہے دیکھو کرا کہ ابرام کے اوپر کیا تھا بندن تھا ابراام کے اوپر بندن تھا اور اسی سمجھ پرمیشور کا آتما بتاتا ہے کہ اس کی جمین کا کوئی بھی لالچ کر لیتا تھا جو وہ کونک ہوتا تھا اس کی جمین پر کوئی نہ کوئی لالچ کر کے بیٹھ جاتا تھا آج پرمیشور کا آتما اپنے لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہا کہ آج آپ کے اوپر بھی کوئی بندن ہے عیسیٰ کے اوپر سیم بندن کہا کہ جب اس نے اپنی پروپرٹی کو کھوڑا کہا کہ کوئے کو کھوڑا تو اس کے کوئے کا بھی لالچ کر لیا لوگوں نے اس کا مطلب کوئی نہ کوئی کرس ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی پاپ نہ کیا ہو اگر آپ پاپ نہیں کرتے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہا کہ پرمیشور کا آتما آج آپ کے اوپر سے بندن توڑنے کے لئے جا رہا ہے لیکن پویٹر آتما اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہا عیسیٰ کے اوپر بندن بہت سارے لوگ روتے رہتے پیٹتے رہتے اور یہ بولتے رہتے کہ پرمیشور کہ میں کہاں جاؤں میں کیسے کروں میری زندگی میں کوئی سکھ نہیں ہے کوئی احس و آرام نہیں ہے کیا کروں میں لیکن پرمیشور کا آتما کہا ہے کہا انجوئے دینے والا پرمیشور ہے آنند دینے والا پرمیشور ہے لیکن آپ کو پرمیشور نے آششیت ہونے کے لئے بلایا شرابیت ہونے کے لئے نہیں بلایا لیکن اگر آج تک بھی آپ نے کوئی پاپ نہیں کیا کوئی گلتی نہیں کیا تو آپ کو نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ نیرے پیچھے بندن کہاں سے پڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب آپ کے دادے پردادوں سے بندن آ رہے ہیں ابراہم نے کوئی پاپ نہیں کیا بھائی صاحب لیکن ابراہم کے اوپر سے بندن کس کے اوپر آیا اس کے بیٹے کے اوپر آیا اس کی جمین کا کوئی لالچ کر لیتا تھا اور اس کے بعد دیکھو جب اس کی شادی ہو گیا سیم پرابلم اس کی بہو جو تھی اس کی ربکہ ابراہم کی بہو کے اوپر بھی ربکہ کے اوپر بھی بندن جو سارا کے پاس بچہ نہیں تھا اس کا مطلب اس کے اوپاس بھی یہ بچہ نہیں تھا کئی بار بہت سارے بندن جو ہیں پرکھوں کے اوپر سے چلے آتے ہیں کئی بار ہمارے پاپ کے قرن چلے آتے ہیں لیکن اگر آج بھی کر جائے اس کا مطلب بندن میں اگر بار بار ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب بندن میں اگر آج بھی بار بار نقصان ہو رہے ہیں آپ جو کشوب کرتے ہیں ڈھابا کھولتے ہیں ہوتل کھولتے ہیں آپ کوئی ریسٹورنٹ کرتے ہیں آپ کے نقصان ہو رہے ہیں بار بار لیکن اس کا مطلب بندن ہے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ بندن میں کیسے تڑھواؤں بیبل بولتی ہے کہ بندن ٹوٹتا نہیں ہے توڑا جاتا ہے آج آمین بول کر توڑ دو عشو مسی ناصری کے نام میں آج میں کہہ رہا ہوں کہ بندن ٹوٹے گا اور آج سات دن کے اندر مجھے گوائیاں دیں گے عشو مسی کے نام میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں برتن کھڑکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی دوست آتما یا واجے لگاتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ رات کو ڈر لگتا ہے اگر سام بار بار آپ کے جیمن میں آ رہا ہے آپ کو رات کو ڈر آ رہا ہے بیٹ ڈریمز آ رہے ہیں آپ دو گھنٹے سو نہیں پاتے میں کہہ رہا ہوں آج سے وہ بندن ٹھوٹنے والے ہیں چرچی شمسی کے نام میں لیکن آپ کو وشواس ہے بندن کو تلوانا پڑتا ہے بندن ٹوٹیں گے آج یہ مجھے پویتر آتما نے کہا کہ آج اون لائن چرچ کے لوگوں کے لیے چاہے وہ آسام سے انگلینڈ سے آسٹیلیا سے بندن پڑھا ہوا ہے پویتر آتما نے مجھے کہا آج تُو ہاتھ کرنا اور آج میرا آتما پیچھے سے بندن ٹڑنے والے آئی شمسی کے نام میں لیکن بشواس ہے آپ کو بشواس کرنا ہے میں نے پھر سے کہا بندن ٹوٹتا نہیں ہے بھائی صاحب چاہے آپ جتنا مرضی کوشش کر لو لیکن بندن کو تُڑوانا پڑتا ہے آج میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا بندن تُڑوانے کا کیا اونلائن چرچ آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی ڈائری اور اپنی پین لیں بندن تُڑوانے کا طریقہ آپ آج نوٹ کر لیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اپنے فیوچر میں بھی آگر آپ یہ بات کسی کو بتا دوگے اگر آج آپ کے رشتہ داروں پر آپ کے پریوار پر آپ کا بچہ کر سٹڈی کر رہا ہے فوراں میں اگر بندن پڑھا ہے آٹھوی کلاس میں دسوی کلاس میں باروی میں آپ پی آر لینا ہے بندن پڑھا ہے لیکن نہیں ہو ٹوٹ رہا کہہ مکان لینا ہے لیکن نہیں ہو پڑھا جوب لے نہیں ہے لیکن آپ بار بار گورو جوب بھری جارہے ہو لیکن بندن پڑھا ہے دھائی صاحب آج بندن ٹوٹے گا ایشو مسیح کے نام میں آپ شیئر کرو ان لوگوں کو بتاؤ کہہ رہا ہے کہ دیکھو آج کی پریر اور آج کا کلام پویتراتما یہ بندن کو توڑنے کے لئے جارہا آپ کے اوپر سیش مسیح کے نام میں آج ہم بائبل سے دیکھتے ہیں کہ بندن ٹڑھوانے کا کیا طریقہ ہے بھائیل بولتی کہہ دو بار کہتہ دو کام کرنے سے کہتہ ایک کہہ جب جیدہ بندن ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کو جیدہ بار پریئر میں جانا پڑے گا اب رام کے اوپر جیدہ بندن ہوئے ساکھ کے اوپر جیدہ بندن ہوئے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ ایک بار پریئر کرتے ہیں وہ آپ کی کپیسٹی ہے آپ دو بار پریئر کرتے ہیں وہ آپ کی حمت ہے تین بار پریئر کرتے ہیں بھائی صاحب کمپلسری ہے لکھ لو کمپلسری ہے تھری ٹائم پریئر کرنا کمپلسری ہے کہہ اگر آپ کو بندن تڑھوانا ہے تو بیل بولتی جکریہ کے چودہ کے ساتھ کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھو کیا لکھا ستارہ کو مجھے نہیں آنا پڑے گا آپ کے بندن توڑنے کے لئے اگر لوگ بولتے ہیں پادری صاحب ہمارے گھر پر آؤ ہمارے ساتھے سیرتے ہاتھ رک دو ہمارے کمرے بچ بھی ہاتھ رک دو ہمارے گڑڈی تا بھی ہاتھ رک دو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہیں لوگ ایسا کرتے ہیں ہمارے پھنٹ تا بھی ہاتھ رک دو ہمارے بڑان تا بھی ہاتھ رک دو ہمارے اتھے بھی ان کے یہاں ورشان نہ ہوگی یہاں پر کلیر لکھا کرے کہ جو پردھوی کے کلوں میں سے چاہے وہ کسی جاتی میں ہو چاہے وہ کسی جات میں ہو چاہے وہ کسی دیس میں ہو چاہے کسی گاو کا ہو چاہے آپ کیسے بھی ہو گریب ہے امیر ہے چاہے وہ کیسا بھی ہے تو بائبل کہہ رہی ہے کہ یہاں پر کلیر لکھا جکریہ کو کہا بولتا ہے ان لوگوں سے کہہ دے کہ پردھوی کے کلوں کے راجہ لوگوں کو کہہ ہر جاتی کو یروشلیم میں دندوت کرنے کے لیے آنا پڑے گا پرمیشور کو کہتا ہے کہ اگر آپ اسرائیل کے اندر کہہ دندوت کرنے کے لیے آئے ہیں تو کہہ ان لوگوں کے اوپر آج بارش ہونے والی ہے چرچی شمسی کے نام میں یہاں پر لکھا کہہ کہ جب وہ دندوت کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کے اوپر بارش کروں گا میں میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہہ کہ اگر آپ لوگ کہہ کہ یروشلیم نہیں جا پارے تو کہہ کہ جب آپ اونلائن چرچ اٹینڈ کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ بندن تڑھوارے ہیں آپ کے اوپر بارش ہونے والی یہ شمسی کے نام میں یہاں پر آدیش تھا کہ راجہ مہراجہ لوگ بھی کہہ کہ ان کو یروشلیم جانا پڑتا تھا اس کا مطلب کہ پھر وہی آدیش موسیٰ کو دیا کہتا ہے کہ ساتھوے دن ان کو چرچ آنا پڑے گا اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے بس آپ کو وشواس کرنا ہے میں آج بارش کرواؤں گا برکت کی اگر آج آپ کے گھر میں دھن نہیں ہے شانتی نہیں ہے کہ آپ بارش نہیں ہوئی کہ میں آج دھن کی بارش کرواؤں گا آپ کے گھر میں لیکن آپ کو وشواس کرنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پویتر آتما میری سنتا ہے میں وشواس کرتا ہوں اور وہ میری سنتا ہے میں بولتا ہوں وہ کرتا ہے کیوں کیونکہ وہ میرا بیسٹ فرنڈ ہے کیوں کیونکہ میں اس کا بیسٹ بچہ ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں تین بار پرمیشور کے چرنوں میں بیٹھتا ہوں میں دن میں تین بار مو دکھائی دیتا ہوں پرمیشور کو باہل بول رہی ہے کہ دو آپ کو تین کام کرنے آپ کی عمر ایک سو بیس سال بنائی ہے پرمیشور نے اور آپ کیا کرتے ہیں بندن ٹوٹیں گے کیسے بھائی صاحب جب آپ ایک سو بیس بار یسو مسیح کا کہا ہالیلویہ کا نعرہ نہیں لگاتے جب آپ جاپ نہیں کرتے ہالیلویہ ہالیلویہ اگر آپ دن میں ایک سو بیس بار بھی ہالیلویہ بولیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی عمر ایک سو بیس سال ہونے والی ہے یاد رکھنا کیونکہ بائیبل میں لکھا ہے کہا میں نے ان کی عمر ایک سو بیس سال بنائی ہے یہ پرمیشور کا نیم ہے اور اس نے نو کے ٹائم سے ایک سو بیس سال بنا دیا لیکن بجن سہیتا میں بولتا ہے کہا ہے کہ بھلے ان کی ایک سو بیس سال عمرو لیکن اب تو بہتر ہی سال ان کے رہ گئے ہیں کارن کہتا ہے کیونکہ ان کی جبان سے ہالیلویہ نہیں نکلتا کیونکہ ان کی جبان سے گواہیاں نہیں نکلتی ان کی جبان سے سو سمچار نہیں نکلتا ان کی جبان سے کسی کو کرا کہ کسی کے لیے کرا گھر بیٹھ کر پراتھرہ نہیں کرتے کرا پرمیشور کو مو دکھائی نہیں دیتے کرا پرمیشور کو مو نہیں دکھاتے یہی کارن ہے کہتا ہے یہی کارن ہے بندھن نہیں ٹوٹ رہے اگر آپ یہ کام کرنے لگیں جو میں نے جو ابھی موہ سے بولا ہے میں پھر سے بولتا ہوں کرے کہ اگر آپ سو سمچار سنانے جائیں اگر آپ پراتھنے کریں اپنے لوگوں کے لئے پراتھنے کریں گھر میں تین بار کریں موہ دکھائی دیں کرے کہ اور آپ لوگ سو سمچار سنائیں گوہیاں سنائیں اپنے موہ سے کرے کہ آپ آپ نہ کریں پرمیشور کا آتما کرے ہالیلویہ کے نعرے لگائیں ایک سو بیس بار دن کے اندر تو پرمیشور آپ کے اوپر سے بندھن توڑنے والا ہے ہالیلویہ ہم کون سے چکر میں گھوم رہے ہیں بھائی صاحب سارے چکر میں گھوم رہے ہیں کبھی کوئی ڈاکٹر میں گھوم رہے ہیں میرے پاس بچہ نہیں ہے بھائی صاحب بچہ نہیں ہے بھائی صاحب ارے اب رام بھی گھوم رہا ہوگا ہے لیکن بعد میں کہا ہے چکر کٹ کے پرمیشور کے پاس مو دکھانے کے لیے آیا اس آگ کے پاس اس کی پتنی کے پاس ربکہ کے پاس دارے بیس سالوں کے بچہ نہیں ہے لیکن بعد میں کیا ہو گیا کہا ہے گھوم پھر کے پھر چکر کٹ کے کہایا پھر آیا پرمیشور کے پاس آج ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسہ نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی بزنس نہ ہو ہو سکتا ہے کہ آپ رشداروں کے پاس گھوم رہے ہو مانگنے کے لیے یا بینک میں گھوم رہے ہو لون لینے کے لیے لیکن پرمیشور کا آتما کہنا چکر کاٹتا رہا بھائی صاحب چکر کاٹی جا لیکن پرمیشور کا آتما کہنا چکر صرف یہ شمسی بند کرنے والا آج راتی شمسی کے نام میں اگر آپ کونٹ کچھا ہے کہ چکر کاٹ رہے ہو آج میری پریر آپ کے چکر بند کروائے گی شمسی کے نام میں یہ پرمیشور ہے جب ہم نرگمن دیکھتے ہیں چونتیس کے تیئی اور چووی میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا بندن تڑوانے کے لیے یہاں بائیبل بتاتی ہے کہ دن میں تین بار کہتا ہمیں کیا کرنا ہے یہاں بائیبل میں پڑھیں گے دیکھو کیا لکھا کلیر ہاں پڑھیں ورش میں تین بار تیرے سب پروش اسرائیل کے پرمیشور پرہو یہوا کو اپنا مو دکھائیں کیونکہ میں نے جاکیوں کو تیرے آگے سے لکھا کر سنو کریں میں نے بتایا کریں کہ اس کے تیئیس میں لکھا کریں کہ سب یروشلیم کے لوگوں کو بتایا گیا کہا دن میں تین بار کتنی بار تین بار مو دکھانا ہے پھر سے پڑھ اس کو تین بار تین بار تیرے سب پروش اسرائیل کے پرمیشور پرہو یہوا کو اپنا مو دکھائیں مو دکھائیں اس کا مطلب بھائی صاحب آپ کو تین بار مو دکھانا پڑے گا بائیبل میں لکھا ہے یہ پادری نہیں بول رہا بائیبل میں لکھا ہے تین بار مو دکھانا پڑے گا اور میں کیا رہا ہوں جو مو دکھا رہا ہے اس کے بندھن ٹوڑنے والے آدھ راتی سبسی کے نام میں لیکن ہم لوگ مو نہیں دکھاتے پرمیشور کو صبح اٹھتے اپنی پتنی کو مو دکھاتے ہیں گوڑ مارننگ گوڑ مارننگ گوڑ مارننگ ہس بینڈ ارے اس کو مو دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اٹھو اور کرائے پہلے پرمیشور کو مو دکھاؤ میں آج تک جب سے میں پربو میں آیا آج مجھے دوہزار آٹھ سے میں پربو میں آیا لیکن میں نے پہلے کسی کو مو نہیں دکھاتا میں پہلے پرمیشور کو مو دکھاتا ہوں بیڈ پہ میں نیچے نہیں اترتا پہلے میں پربو کو مو دکھاتا ہوں کہاں دکھاؤ گے مو بائیبل کے اندر اٹھتے ہی میں بائیبل کھولتا ہوں کچھ لوگ اٹھتے ہی پریر کرنے لگ جاتے ہیں مو بھی نہیں دھوتے ہیں سڑیند آتی ہے بھائیسا مو میں سے پہلے کورلا کرو پھر جاؤ پرمیشور ایسے نہیں پسند کرتا پرمیشور کیسے نہیں سنے گا آپ کی سنے گا لیکن کہاں کہ مو دھو صبح اٹھتے ہی اٹھتے ہی نام لینا شروع کر دیتے ہیں بھائیسا کہاں پہلے مو دھو اور بروش کرو کہتا کہ جا کر کہتا ہے بائیبل کو کھولو کہاں مو دکھاؤ آپ پرمیشور کو مو دکھا رہے ہیں اگر کوئی دلن بینا مو دھوئے اور بینا بروش کرے دلن کے سامنے بیٹھ جائے لیکن یہاں پر بائیبل بتاتی ہے مو دکھائی تو دینی پڑے گی کئی لوگ بس یہی کرتے ہیں مو مو دکھاتے ہیں پرمیشور کو لیکن مو دکھائی نہیں دیتے دلن کو جب انگڑ جب اٹھاتی ہے جب مو دکھائی دیتے ہیں اس کو یاد رکھنا کہ بائیبل میں جو کچھ لکھا ہے اس کو عمل کرنا پڑے گا جب آپ عمل کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آہ یہاں پر ایک بین بات لکھی ہے کچھ لوگ برمیشور کو صرف مو دکھاتے ہیں لیکن ان کی جمین پہ لالچ ہے ان کے گھر پہ کسی کا لالچ ہے ان کے گھر پہ کسی کا کبجہ ہے ان کی ہڈیوں پہ کسی شیطان کا کبجہ ہے ان کی نسوں پہ ان کے ہرٹ پہ کبجہ ہے شیطان کا لیکن اگر آج کبجہ ہے میں چھڑواؤں گا ہی شمسی ناصری کے نام میں لیکن بچن آپ کو آزاد کرے گا جب آپ بچن کو سنو گے آگے پڑ اس کے چوبیس میں کیا لکھا کیونکہ میں انہیں جاتیوں کو تیرے آگے سے نکال کر تیری سیماں کو پڑھاؤں گا اور جب تُو اپنے پرمیشور یہوا کو اپنا مو دکھانے کے لیے ورش میں تین بار آیا کرے تب کوئی تیری بھومی کا لالچ نہ کرے گا کلیر لکھا کہ جب تُو مو دکھانے تین بار آئے گا تو کوئی بھی شیطان کا پچھا تیری بھومی کا لالچ نہیں کرے گا سیکرٹ دے رہا ہوں آپ کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے بہت پیسہ کمائیا فورن میں بٹائے آپ نے پی آر لی بڑی محنت کیا پیٹریاں لگائی سب کچھ کیا بچے پڑے پوسے بڑے کیے لیکن تھوڑے دن میں پتہ لگتا ہے لوگوں کو کہ یار ہمارا پیسہ مار لیا کسی نے ارے کیسے مار لیا تیرا پیسہ ارے نقصان ہو گیا آگ لگ گیا کچھ ہو گیا پرمیشور کا آتما کرے ڈھرنے کی جرت نہیں ہے اگر تُو مجھے تین بار مو دکھاتا ہے بائبل میں لکھا تیری دھرتی کا تیری جورو کا کہہ رہا ہے تیرے بچوں کا کوئی لالت نہیں کرے گا یاد رکھنا تیرے بینک بیلنس کا تیری گاڑیوں کو کوئی لالت نہیں کرے گا کیونکہ یہ ہوا تیرے سنگ سنگ رہے گا اور اس سیطان کو گھڑکنے والا پرمیشور آج گھڑک رہا ہے آپ کے اوپر سے بھاکی شمسی کے نام میں اور اس سے میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو پرمیشور کو کہ پرمیشور آج سے میں تین بار تیرے کو مو دکھاؤں گا اپنے پڑوسی کو بولا میں تین بار مو دکھاؤں گا آپ تین بار مو دکھاؤں گے کہ نہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پڑوسی کو آپ بول رہے ہیں تین بار مو دکھاؤں گا میں دیکھتا ہوں کئی بار کہ مسلمان لوگ کتنی بار پراتھنا کرتے ہیں مو دکھاتے ہیں پرمیشور کو وہ اپنے خدا کو جب پراتھنا کرتے ہیں پانچ بار دکھاتے ہیں ہندو لوگ کتنی بار پریئر کرتے ہیں کہتا ہے تین بار کہتا ہے اور کہتا ہے یہاں پر ایلیا کتنی بار کرتا ہے سات بار کہتا ہے سات بار آپ کے اندر دم ہونا چیئے پرمیشور کو مو دکھانے کا اگر آپ پرمیشور کو مو دکھاتے ہیں تو اس نے وعدہ کیا ہوا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہتا ہے تیری بھومی کا کوئی لالچ نہیں کرے گا اگر تم مجھے تین بار مو دکھانے آئے گا اس کا مطلب سال میں تین بار کہہ رہا تھا پرمیشور کھلی چھوٹ دیرا دور والوں کو لیکن اگر آپ کے اندر دم ہے پرمیشور سے کچھ لینے کا بندھن تڑوانے کا تو آپ کو کرنا ہے کرنا کہ میں آج سے تین بار کہہ پرمیشور کو مو دکھایا کروں گا پریئر کے اندر وچھن کے اندر بائیبل کے اندر اگر آپ ایسا فیصلہ لے رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بندھن ٹوٹنے والے ہیں چرچ آج آپ کے چکر ختم ہونے والے ہیں چرچ آپ کی پروگلم ختم ہونے والی ہیں آج آپ کی سمسیا جانے والی ہیں آج جس کا چیز پر ہاتھ لگاؤں گے میں آج ایسے لوگوں کے لیے بھوشیوانی کر رہا ہوں سات دن کے اندر آپ کی گمائی آنے والی ہیں ایشو مسیح کے نام میں تیکنہ آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے آپ کے اندر یہ ہونر ہونا چاہیے کہو آج پرمیشور سے کہ ہاں پرمیشور کہ میں آج سے تجھے تین بار مو دکھاؤں گا میں ایک بار پلین میں سفر کر رہا تھا میں نے دکھا بھائی صاحب ایک مسلمان نے وہاں بھی چدر بچھالی نیچے میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا کہتا ٹائم ہو گیا بھائی صاحب میں نے کہا دیکھو ہم کئی بار ایسے لوگوں سے سیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے مطلب ہم دوسروں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں کئی بار آپ کو ان باتوں کو سمجھنا ہے کرائی صاحب کو بیس سال کہتا اس کی پتنی کو بیس سال تک جب بچہ نہیں ہوا تو اس کے اتپتنی کے پچیس کے اکیس میں دیکھو کیا لکھا کہ اس نے دن میں تین بار پراتھنا کرنا شروع کیا جب اس نے دن میں تین بار پراتھنا کرنا شروع کیا پرمیشور نے بیس سال کا بندن ٹوڑ دیا اگر آپ بیس سال کا بندن نہیں ٹوٹا اگر چالی سال کا بندن نہیں ٹوٹا بانج ہے پرابلم ہے کینسر ہے شگر ہے ٹائفائیڈ ہے تھائیرڈ ہے ارے کیسے نہیں جاتی بیماری میں کر رہا ہوں تین بار مو دکھاؤ پرمیشور کو پرمیشور کو تین بار مو دکھاؤ میرا پویتر آتما آج آپ کے اوپر سے بندن ٹوڑنے والا ایشو بسی کے نام میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے پویتر آتما نے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں آتے نہیں آتے دور سے کہتے تو آن لائن چرچ ان کو وچن سے بتا اور پھر ان کے لئے پریئر کر اگر جو ریسیو کرے اس بات پر اور جو وچن کو سننے کے بعد کرے کہ ہاں پاپا میں ایسا کروں گا تو پرمیشور کا آتما نے مجھے کہا جب تو پریئر کرے گا میں گھل جاؤں گا ان کے گھر میں گھل جاؤں گا ان کی ہڈیوں میں گھل جاؤں گا ان کی نصوں میں اور ان کے بزنس میں سات دن کے اندر میں کوئی بدل دوں گا ان کی سٹوریوں کو ایسا مسیح کے نام میں آپ کو بدلانی ہے اپنی سٹوری ہیں میرا پرمیشور ہے وہ زندہ ہے آپ کو وشواز کرنا ہے نراشہ سے باہر آؤ ایسا مسیح کے نام میں پویتر آتما کہا یہاں کون تھا یہاں نراش ہو چکی تھی اس کی عورت پڑھیں وہاں پڑھ جرا دیکھو یہاں پر کیا لکھا یہاں کلیر لکھا یہاں سے اس نے نیمت ٹائم پر اس کا مطلب کہ اس نے اپنا ٹائم ٹیبل فکس کیا اور ایساق نے اور پرمیشور نے اس کو کرے کے پھل دیا اس کی پتنی کو بچہ دیا مطلب گرم میں آشیز دیا لیکن آپ ایک بات دیکھیں کہ بندہ کیا کر رہا ہے اس کا مطلب کہ یہ جوش دکھا رہا ہے اپنا کہ نئی پرمیشور میں اپنے ٹائم ٹیبل پر کراک کاریا کروں گا پرمیشور میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اگر آپ نے اپنا کوئی ٹائم ٹیبل بنا لیا ہے کہ نئی پرمیشور میں تین بار موہ دکھایا کروں گا دن میں تجھے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہی بندن ٹوٹنے والے ہیں چرچ آپ کے ایشو مسیح کے نام میں بندن ٹوٹتے نہیں ہے میں نے پھر کہا شروع میں بندن کو توڑوانا پڑتا ہے چرچ آپ کو بندن توڑوانے کے لیے آپ کو یروشلیم آنا پڑے گا کراکے انوانٹیڈ پلیس پر آنا پڑے گا جب لوگ ڈاؤن کھلتا ہے اگر آپ کہیں سے مجھے دیکھ رہے ہو اسام سے دیکھ رہے ہو کرلا سے دیکھ رہے ہو بومبے سے دیکھ رہے ہو مہاراست پاکستان کہیں سے دیکھ رہے ہو بھائی صاحب آپ کو توڑوانے آنا پڑے گا اگر آپ کو نہیں ٹوٹ رہا بندن ٹھیک ہے کئی بار پرمیشور کا آتما یشو مسی نے صرف پر ہاتھ رکھے لوگوں کے اور بندن ٹوٹ گیا کئی بار لوگ پلیس پر گئے اور بندن ٹوٹ گیا لیکن اگر آج آپ میری بات پر وشواس کر رہے ہیں کیونکہ جب جو پرچار ہوتا ہے اسی طریقے سے کام ہوتا ہے اگر یہ بچن آج بندن دڑوانے والا بچن ہے تو پرمیشور کا آتما کر رہے ہیں اگر آپ خوش نصیب لوگ ہیں اگر آپ دور بھی بیٹھے ہیں لائیو کے اندر اون لائن کے اندر میں کہہ رہا ہوں اگر بچہ آپ تک study میں پھیل ہو رہا ہے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کا بزنس پھیل ہو رہا ہے اگر آج بھی آپ چکر کاٹ رہے ہیں ڈاکٹروں کے یا دوائیاں کھا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں پرمیشور کا آتما کر رہے ہیں بندن نہیں ٹوٹ رہا آج بندن ٹوٹے گا جھڑ چیشو مسیح کے نام میں آپ کا آمین بندنوں کو توڑوا رہا ہے آپ کا آمین آپ کا جوش آپ کا حاللویہ بندن کو توڑوا رہا ہے میرے کام کہ دو کام کرنے والے یہاں پر عیساق نے اس بات کو سمجھا اور عیساق نے کیا کیا عیساق نے فیصلہ کیا کہ میں تین بار موہ دکھایا کروں گا پرمیشور کو اور دیکھو بندن ٹوٹ گیا بیس سال کا بندن اس کا مطلب پہلے نیمت سمیں پر نہیں جاتا تھا اور تین بار موہ نہیں دکھاتا تھا اسی لیے بیس سال لگائی پرمیشور نے اور اسی سمیں کیا ہو گیا کہ اس کے بعد اس کی پتنی جا کر کیا کر رہی ہے اس کی پتنی جا کر اس کے پچیس کے بائیس میں بولتی ہے کہ وہ عورت صبح اٹھ کر کیا کرتی تھی پہلے پہلے اپنے پتی کو گوڈ بورننگ کرتی تھی یہ بھی موہ نہیں دکھاتی تھی لیکن پڑھو دیکھو کیا لکھا لڑکے اس کے گھر میں آپ کو لپٹ کے ایک دوسرے کو مارنے لگے تب اس نے کہا میری جو ایسی ہی دیسہ رہے گی تو میں کیسے جیویت رہوں گی دیکھو یہاں پر کیا لکھا یہاں کلیر لکھا کہ جب وہ گربتی ہو گئی تو گربتی ہونے کے بعد کہ اس عورت نے کہا کہ یہ پہلے پراتھنا نہیں کرتی تھی یہ بھی پراتھنا میں کمجور تھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی پتنی آپ کے بچے آپ کا پتی پراتھنا میں کمجور ہو لیکن آج میں ایسے لوگوں کے لئے بھوشبانی کر رہا ہوں کہ آج آپ کی کمجوری جانے والی ہے شمسی ناسلی کے نام میں لیکن یہ پراتھنا میں کمجور تھی اور یہ کیا کرتی تھی یہ جاتی ہے عیساق کے پاس اور جا کر بولتی ہے عیساق کے سویرے اٹھ کے پپڑے پتی کو موہ دکھاتی ہے بولتی ہے گوڈ مورننگ عیساق گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ خوش کرتی ہے اس کو لیکن اسی سمیں اس سے جا کر بولتی ہے کہتی مجھے بچہ دے نہیں تو میں آج مر جاؤں گی اور اسی سمیں عیساق کو گصہ آگے عیساق نے کہا بولتا ہے کہ میں کوئی بھگوان ہوں بولتا ہے میں تجھے بچہ دوں گا کہتا ہے موہ دکھا پرمیشور کو مجھے روز موہ دکھ مت دکھا آج بھی پتنیاں اپنے پتی کو موہ دکھاتی ہیں آج بھی صبح اٹھ کر اپنے بچوں کو موہ دکھاتی ہیں پہلے پرمیشور کو موہ دکھائی دو پہلے پرمیشور کو موہ دکھائی دو یاد رکھو کہہ کہ دولن بھائی جو پیا من بھائے اور پیا بھائی کہہ وہ ٹرکوں میں لکھا ہوتا ہے جو رات کو پی کر آئے اور پتنی کو دو چار چاٹے لگائے اس کا مطلب یہ نہیں کر رہا ہوں میں میں کر رہا ہوں کہ پرمیشور کا آتما کر رہا ہے کہ دولن بھائی کہہ کہ جو پیا من بھائے اگر آپ پیا پلے پیا کو نہیں خوش کر سکتے تو کیسے اس سے آسیز پائیں گے وہ کہہ رہا کہ پتی تپاون پرمیشور سادہ مطلب وہ پرمیشور کا آتما آپ کو کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ دولن کو کہتا ہے چاہیے دولے کو اپنا مو دکھائے لیکن وہ دولا آپ کا یہ شمسیح آپ کو صوبہ اٹھ کر اس کو مو دکھانا ہے لیکن یہاں عساق کو مو دکھا رہی ہے اور عساق نے اس کو ڈاٹ لگائی بولتا ہے مجھے نہیں میں بھگوان نہیں ہوں اس کو دکھا اپنا مو میں بھی تین بار ٹائم پر اپنا مو دکھاتا ہوں اور اس نے اس بات کو سیکھا اور سمجھا اور اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے نے بھی جایا کروں گی اب اور اس کے بعد یہ گربتی ہو گئی اور اس کے بعد پھر اس کے پیٹ میں جب بچے ہوئے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو گھسون مارنے لگے اس کو نہیں پتا کہ وہ جڑوا ہیں لیکن اس کے پیٹ میں جب پیڑا ہونے لگی اور موت جیسی پیڑا ہونے لگی تو یہاں لکھا اس کے پیٹ میں جب پیڑا ہونے لگی اور اسی سے میں اس کے گھر میں جب پرابلم ہوئی تو اسی سے میں بولتی ہے کریسات اب میں یہوہ سے پوچھنے چاہ رہی ہوں اس کا مطلب پہلے تجھے نہیں پوچھنا تھا پہلے یشو کے پاس نہیں جاتے تھے لوگ پہلے پرمیشور کے پاس نہیں جاتے تھے موہ دکھانے کے لیے لیکن اس کو جب گھر میں کوئی پیڑا ہوئی تو یہ پرمیشور سے پوچھنے کے لیے گئی کہ یہ میری پیڑا کب تک رہے گی تو میرے اوپر دیا کرے گا کہ نہیں کرے گا اگر آج آپ کو کوئی پیڑا آپ کے شریر میں تنگ کر رہی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج شبہ اٹھ کر پرمیشور کو کہہ رہا کہ دن میں تین بار موہ دکھاؤ اور پرمیشور کا آتما کہہ رہا ہے کیا آپ پیڑا کو ختم کروانا چاہتے ہیں کہ نہیں لیکن کچھ لوگ اپنی پیڑا کو اور بڑھاتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بائیبل کیریہ رونے سے کہہ اور چلانے سے گھر میں اکیلے بیٹھ کر پیڑا ختم نہیں ہوتی کہہ جب تک آج پرمیشور کے سامنے کہہ موہ نہیں دکھاتے اور پراتھر نہیں کرتے اگر اب تک پیڑا ختم نہیں ہوئی میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں پراتھر نہیں کرتا ہوں بہت لوگوں کی ہیلنگ ہوتی ہے اشتر کرام ہوتے ہیں اور گوائیاں آتی ہیں میرے پاس میں کہہ رہا ہوں کہ اب تک چوبیس کرونا ویرس کے پیشنٹ ٹھیک ہو چکے ہیں لیکن پویتر آتما نے مجھے جو ہمارے پاس مین مین ریپورٹ والی گوائیوں کی بات کر رہا ہوں میں لیکن پویتر آتما ان لوگوں کو چنگا کر چکا ہے اور بہت لوگوں نے در کے مارے گوائیاں نہیں بھیجی اپنی لیکن ہمیں دکھانے کا کئی بار لوگ جو ہیں اوبجیکشن کرتے ہیں اس لئے دکھانی پاتے ہوں لیکن پویتر آتما بتا رہا ہے اپنے لوگوں کو کہہ آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اوپر پرمیشور کا آتما مڈلا رہا ہے لیکن اگر آپ تین بار میرے کہنے سے آج بچن کے کہنے سے تین بار موہ دکھائی دوگے تو پرمیشور کا آتما ہر ایک بڑے سے بڑا بندن شریر میں پیڑا پڑی ہوئی کسی پیڑا ہو کہا کہ آج وہ باہر آنے والی ہے شمسی کے نام میں آپ کے چکر بند ہونے والے ہیں شمسی کے نام میں آپ کے چھٹکارے ہونے والے ہیں شمسی ناصری کے نام میں لیکن اس کو چھٹکارے کو لینا پڑتا ہے آپ لینے کے لیے تیار ہیں کے نہیں یہاں ریبکہ نے اس بات کو سمجھ لیا مطلب آپ کی کیا ریبکہ کی بھی سب کی اگر کوئی بھی پروبلمز ہے آپ کی کیا ریبکہ کی بھی یہ پروبلم تھی اگر آپ کی بھی یہ پروبلم ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ پروبلم کو تڑھوانا پڑے گا پرمیشور کے سامنے جانا پڑے گا اور ریبکہ جب وہاں پر گئی تو بیلے بولتی ہے کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد کرے اس کو جڑوا بچے وہ اس کے ساتھ آشیشت بچے ہوئے شمسی کے نام میں بولو آمین میرا پرمیشور ہے وہ آپ کی پیڑا کو ختم کرنا چاہتا ہے لیکن بائی ور بولتی ہے تین بار پریئر کرنا کمپلسری ہے دانیل تین بار پریئر کرتا تھا تین بار مو دکھانا پرمیشور کو کمپلسری ہے اگر آپ نے اسرائیل کے پرمیشور کو کہہ رہا ہے کہ صرف پیار کیا اور دن میں تین بار مو نہیں دکھایا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب کہ بندن نہیں ٹوٹنے والا بڑے سے بڑا بندن کہہ رہا ہے کہ آپ کو جیدہ بار پریئر کرنا پڑے گا اگر آپ جیدہ پرابلمز میں ہیں تو جیدہ پریئر کریں اہلیہ نے سات بار پراتھنا کیا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی پراتھنا کر سکتے ہو پرمیشور کا آتما نے مجھے کہا ہے کہہ رہا ہے اگر ان کی آج کیسی بھی پرابلمز ہو تو میں آج ان کی پرابلمز کا حل بتاؤں گا کہہ رہا ہے کہ ایک سو بیس بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پویتر آتما نے مجھے میسیج دیا میں اون لوگوں کے لئے بول رہا ہوں جو لوگ نئے ہیں اور جو لوگ تھک چکے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرمیشور کہ کوئی بندن ہی ٹوٹتے جو چودہ سال پندرہ سال کرسچن ہو گئے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم نے بہت گلتیاں کی ہیں اور اب کوئی بندن ہی ٹوٹنے والا ہم ایسے ہی مر جائیں گے لیکن نہیں میں آپ کے خوابوں کو پورا کراؤں گا اپنے ڈریمز کو دباؤں مت باہر نکالو اپنے ڈریمز کو اگر آپ ہوتل کھولنا چاہتے ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں بیبل میں لکھا بھائی صاحب کہا جو کچھ مانگو گے مل جائے گا لیکن تین بار موہ تو دکھاؤ کہا موہ دکھائی تو دو ارے دان بھیٹ دشوانس تو دو کہا موہ دکھائی تو دو کہا اگر دیتے ہو کہا دیکھو پرمیشور کا چمتکار کیسے ہونے والا ہے آپ کی لائف میں مرائکل ہونے والے ہیں پرمیشور کرنے والا درات مرائکل میں کہا پھر سے سات دن کے اندر ربکہ نے جس دن تین بار موہ دکھانا شروع کیا اس کے سیون ڈے اونلی فور سیون ڈے میں اس نے اس آنسیس کو پایا کہاں دیس سال کا بندن سات دن میں اس نے تڑوا لیا پرمیشور کا آتما ہے اگر آج آپ کے اندر یہ وشواس ہے تو ربکہ کی پریئر کے بعد اس کو گرب میں شانتی ملی یاد رکھنا کہتا کہ وہ آپ کو شانتی کی جورت ہے اور یہاں پر کہا اس کے پیٹ میں جو پیڑا ہو رہی تھی تو اسی سمیں لیکن ام ایک بائیبل میں جب ہم دیکھتے ہیں اتپتی پچی کے چھبی میں ایک رہسیا سیکرٹ سپا ہوا ہے میں آج آپ کو وہ سیکرٹ بتاؤں گا اور وہ سیکرٹ آپ کے جاننے کے بعد میں کروں کہ آج بند پڑے وے بزنس کھل جائیں گے شمسی کے نام میں کروں کہ آج بند پڑے وے کام کھل جائیں گے اگر اب تک بھی آپ کو لگتا ہے کہ میرے اوپر شاید کوئی بندن ہے یا کسی نے جادو اٹھونا کر دیا یا کالا جادو کر دیا اس لیے میرے کام رکے وے ہیں میں کروں کہ آج کا وچھن آج کا کلام کروں کہ آپ کے لیے کروں تپتی کے پچیس کے چھبیس میں لکھا کرے کہ آج یہ سیکرٹ جاننے کے بعد کرے کہ ایساو اور اس کے لڑکے کرے یاکوب کے اوپر سے بندن ٹوٹ گیا ارے عیساق اور کرے ریبکہ کے اوپر سے بندن ٹوٹ گیا جب ماں باپ کے اوپر سے بنش کے اوپر سے بندن ٹوٹ گیا تو آپ کے اوپر سے بندن نہیں ٹوٹے گا کیا لیکن یہ ایک بات یاد رکھنا کسی کے اوپر پڑھیں گے اس کو دھیان سے دیکھیں گے پیچھے اس کا بھائی اپنے ہاتھ سے ایساو کی ایڈی پکڑے ہوئے اتپن ہوا کیا لکھا کہ اس کا بھائی ایساو پیدا جب ہو رہا تھا گرم میں سے نکل رہا تھا تو اس سمیں ایساو جو تھا بڑا بھائی تھا لیکن یاکوب جو ہے چھوٹا بھائی تھا اور وہ کیسے بار آ رہا تھا اپنے بھائی کی دیکھوں ساٹھ ورش اس کا مطلب ساٹھ سال بعد بندن ٹوٹا اس کے اوپر تھے اور یہاں پر کلیر لکھا کہہے کہ ایڈی پکڑ کر میں پوچھ رہا تھا پرمیشور سے کہ پویتر آتما جی میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہہے جب ایسا پیدا ہو رہا تھا جڑوا بچے جب پیدا ہو رہے تھے لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں سنا کہ ایڈی پکڑ کے بہار آ رہا ہے لیکن میں تو اپنے بھائی کی ایڈی پکڑ کے وہ بہار آ رہا ہے ایڈی کا کیا رہیسیا ہے مجھے بتا میں آج آپ کو رہیسیاں بتاتا ہوں سیکرٹ بتاتا ہوں کہ یہ ایڈی کا ایک رہیسیا تھا کہ جب اتبتی کے اندر آدم اور ہوا نے جب پاپ کیا تھا تو پرمیشور نے سام کو شراب دیا تھا اور ہوا کو شراب ملا تھا کہہے کہ اب تُو سام کہہے کہ آج سے ہوا کی سنتان جو بنش ہے کہہے وہ تیرے سر کو کچھ لے گا اور تُو کہہے کہ کہہے انسانوں کی ایڈی پر ڈسے گا اس کو کہا ایڈی پر ڈسے گا اس کا مطلب یہ سیکرٹ ہے کہہے اس کا مطلب کہ شیطان کو مطلب پتا ہے جو لوگ دن میں تین بار مو نہیں دکھاتے ان کے پیروں میں گڑ بڑی ڈال دینا ہے مطلب اس کا آفیس ادھر کھلنا چاہیے لیکن ادھر کھل جاتا ہے اس کا مطلب ہے ایڈیا آپ کی شیطان نے پکڑی ہوئی ہے اور بہت لوگوں کو نہیں پتا کہہے کہ وہ ڈوکٹر پہ صحیح ڈوکٹر پہ جانا ہوتا ہے لیکن یہ شیطان دوسرے ڈوکٹر پہ لی جاتا ہے آپ کون سی گاڑی سے جاتے ہو 9-11 کی گاڑی سے جاتے ہو آپ اپنے پیر کی گاڑی سے جاتے ہو بھائی صاحب آپ کسی ہیلی کوکٹر سے نہیں جاتے اس لیے کہہے کہ آپ کے ایڈیوں سے چلتا ہے ایڈیوں سے سارا سسٹم ہی ایڈیوں سے ہے یہاں پر کہہے جب یہشو مسیح نے کہا کہہے میں نے تمہیں تمہارے پر عدکار دے دیا تم ساپر بچھوں کے آپ پیروں سے ایڈیوں سے ختم کر دو گئے پیروں سے رون دے گے تم ساپر بچھوں کو اس کا مطلب کہ پہلے شراب کہا تھا پرانے نیم میں پیروں میں تھا اس کا مطلب آج بھی پیروں میں ہے اس لیے کئی عورتوں کے پیروں میں گھنگرو بندے رہتے ہیں چوبیس گھنٹے بھائی صاحب گھر سے بار چوبیس گھنٹے گھر سے بار آج بھی دکان پہ جاری آج بھی چھولنے کانے جاری آج بھی بجار میں کھڑی اس کا مطلب کیا ہے پیروں میں گھنگرو باندھنے کی جورت نہیں ہے کہہے کہ آج ان کے لیے پریر کرنے کی جورت ہے کہہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ جا رہے ہیں شراب پینے کے لیے دکان پر جاری ہیں ان کے پیر باندھ کے بچے رکھ رہے ہیں ان کی ماں باپ رکھ رہے ہیں سنگلوں سے باندھ رہے ہیں ارے اس کے پیر باندھنے کی جورت نہیں ہے اگر آپ مجھے نیپال سے حسام سے تیلنگانہ سے کرائے کرلہ سے پنجاب سے ہریانے سے کرائے دوبائی سے پاکستان سے سن رہے ہو اگر آپ کے گھر میں کوئی نشا کرتا ہے پیر باندھنے کی ضرورت نہیں ہے آج یہ بچن سنانے کی ضرورت ہے اور یہ پریر دکھانے کی ضرورت ہے آج آپ کے پتی کے پیروں کے اوپر سے جو شراب بھی ہے جو کھر چالو عورت ہے کھر آج بندن ڈھوٹ جائے گا شمسی کے نام میں کھر آج یہ شراب تھا کھر آج ایڈیو پر ڈسے گا آج ڈستا نہیں ہے یاد رکھنا کھر آج کے پیروں کو گلت دشا میں موڑ دیتا ہے پیروں کو گلت دشا میں لے جاتا ہے بچے خراب ہو جاتے ہیں کرا اس لیے پیروں کے لیے کوئی پراتھنا نہیں کرتا آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سوارے لوگ نہیں جانتے اس ریسیا کو لیکن جب میں پربو بناتا ایک امریکہ کی ایک عورت نے ایک پانسٹر نے ایک میرے پیر پر ہاتھ رکھ کر پراتھنا کیا تھا میں نے کہا لوگ صرف ہاتھ رکھ کے پراتھنا کرتے ارے تُو کیسی ہو رہت ہے میری سمجھ میں نہیں آیا لیکن وہ انگلیش اور ہندی میں ماری ٹرانسلیشن کمجور تھی تو انسی سمجھ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کیا کر رہی لیکن میں نے اس کو پوچھا وہ کہتی میں اس کے پیروں پر آشیز دے رہی ہوں اور یشو مسیح نے کیا کہا کہتا ہے تمہارے میں پیروں کو بلیس کرتا ہوں کہا کہ تمہارے پیروں میں سو سماچار کے جوتےوں کہا کہ اس لیے سو سماچار کے جوتے اپنے پیروں میں پہل لو پرمیشور کا آتما اپنے لوگوں کے پیروں کو شد کرنا چاہتا ہے اور یشو مسیح یہی بات بتانا چاہتا ہے اپنے لوگوں کو لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے پیروں میں جب آپ کسی کے گھر پر جاتے ہیں تو کئی بار آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میرے گھر پہ آیا تھا اور میرے گھر میں پروبلم آگی اس کا مطلب پیروں پہ شراب ہے کسی کے اور کئی بار کسی بیفتی کے کل بھی میں ایک لڑکی کو بول رہا تھا کل بھی میں ایک پڑی بار کو بول رہا تھا وہ دونوں بھائی بین آئے ہوئے تھے اپوائنٹمنٹ کرنے کے لئے تو میں اس کو بول رہا تھا میری وائف اس کو بول رہی تھی جب پریر کر رہی تھی تو ہم آپس میں ان کے لئے بتا رہے تھے کہ آج تیرے پیر اتنے شد ہیں تو ہمارے پیٹراتما نے مجھے کہا کہ یہ ساپ نے شراب ساپ کو شراب ملاوا ہے کہ وہ ایڈی کو پکڑ سکتا ہے آپ کے پیروں کو پکڑ سکتا ہے آپ کے پیروں پر پروبلمز ہے اس لیے کہتا اس کو تڑوانا پڑتا ہے اور میں نے کہا بندن ٹوٹتے نہیں ہے تڑوانے پڑتے ہیں لیکن وہ ٹوٹتے کیسے ہیں میں نے کہا پربو پھر وہ ٹوٹے ہیں کیسے ہیں پربو نے مجھے کہا یاکوب دیکھو یاکوب نے اس بندن کو تڑویا جب وہ پیدا ہوا وہ ایڈی پکڑ کے پیدا ہوا اس کا مطلب سائن اس کا مطلب کیا تھا کہ دم دم والے لوگ پراتھنا میں دم والے لوگ جو پرمیشور کے پیاروں میں پڑے رہیں گے پربو کے چرنوں میں پڑے رہیں گے وہ بندن تڑوائیں گے آج رات اس شمسی کے نام میں جو ایڈی اس کا مطلب یاکوب کی کہانی پڑو آپ یاکوب کیا تھا یاکوب نے ساری رات مریود کیا اور پرمیشور کے پیاروں کو پکڑ لیا بولتا ہے میں تجھے نہیں جانے دوں گا اور اسی سمیں بولتا ہے میں تجھے نہیں جانے دوں گا کہہ رہا ہے جب تک تو مجھے آسیرواد نہ دے جب تک تو میرے ونس کے اوپر سے شراب ختم نہ کرے اور پرمیشور نے کہا تو آج سے فیمس ہوگا پویتراتمہ ایسے بچوں کو ایسے پریوار کو ڈھونڈ رہا ہے جو لوگ کرے کے تین بار مو دکھاتے ہیں اور پرمیشور کے سامنے اس کے پیاروں میں پڑے رہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کے بچوں کے پیاروں کے اوپر سے آپ کے پتی کے پیاروں کے اوپر سے آج آپ کے پیاروں کے اوپر سے شراب ٹوٹ رہے چھرچی ایسے مسیح کے نام میں آج آپ کے بندن ٹوٹنے والے ہیں ایسے مسیح کے نام میں اور بھوشہ بانی کرتا ہوں سات دن کے بعد آپ جہاں بھی پیار رکھیں گے سپل ہوں گے ایسے مسیح کے نام میں رسید کرنا اس بھوشہ بانی کو میں ایسا ہی بولتا آتما چم مجھے بولتا ہے میں بولتا ہوں یاد رکھنا یہ پرمیشور کا پلین ہے آپ کے زندگیوں میں میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ نیپال سے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ آسیشیت ہوں گے پنجاب والے لوگ آسیشیت ہوں گے بہت لوگ پاکستان سے انڈیا سے دیکھ رہے ہیں آسیشیت ہوں گے خورنر لوگ آسیشیت ہوں گے میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کے پیاروں کے اوپر سے وہ شراب ٹوٹ رہا ہے یشو مسیح کے نام میں جب آپ دیکھتے میں نے دیکھا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ویابی چارنی استری جب آئی اس نے یشو مسیح کے پیاروں پر اتر ڈال کر اس کے پیاروں کو چھوڑانی اور بالوں سے ساف کر رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے دم دکھاؤ اس سمیں آپ کے پیاروں کو اٹھانے کی کوشش کرے گا ابھی کیا کرے گا نہیں نہیں یار کھانے کا ٹائم ہو گیا نہیں نہیں یار ابھی کوئی باہر گیٹ پر آگیا گھنٹی بز رہی ہے چلی یار ابھی کیا کرے گا ابھی آپ کے ایڈیو کو ایڈیو میں ایڈیو میں ایک ریس ہے چھپاو ہے آپ کے جب آن لائن چر چل رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی مجھے پریر کرنے کی جورت نہیں ہے صرف میں بچن سنا رہا ہوں سورتوت یہاں سے کام کر رہے ہیں ایشو مسین آسری کے نام میں وہ میرے اوپر سے کرنے جا رہی ہیں آج آپ کے اوپر سے بندن ٹوٹ رہے ہیں بچہ کمجور ہے آج سے تکڑا ہوگا سیڈی میں کمجور ہے آج سے نمبر ون ہوگا یاد رکھنا بزنس نہیں چلا چلے گا جو ابھی نہیں ملی ملے گی جو کچھ نہیں ہو رہا وہ ہوگا لیکن اپنی ایڈیو پر کنٹرول کرو چرج اپنی ایڈیو پر کنٹرول کرو پاپ کے لئے جو ایڈیاں اٹھا رہے وہ شیطان اٹھا رہے پاپ کے لئے جو لات اٹھا رہے شیطان اٹھا رہے اس لئے ایشو مسین نے کار کر رہا میں نے تمہیں ادھیکار دیا ہے ساپ اور بچھوں کو روندنے کا کہتا ہے تم روندو گیا تھے ساپ اور بچھوں کو روند ڈھالو ایشو مسین آسری کے نام میں